موسیقی ہمارے درمیان ممبئی کی بڑی اہم سماجی اور سیاسی شخصیت موجود ہے میری مراد محترم کرپا شنکر صاحب جو سینئر لیڈر ہے کانگریس کے ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے نئے خواہشات کا اظہار کرے باگے درہ کے لیے آپ کے درمیان محترم کرپا شنکر صاحب سینئر لیڈر کانگریس اسلام علیکم نمسکار آج کے اس جلسے کے آئیو جگ ہمارے بھائی ایڈوکیٹ جلال الدین نے ہم سب لوگ یہاں بھولایا اور ایسی اسی شخصیت کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کوئی اجہار کریں کوئی تقریر کریں مجھے لگتا ہے کہ آج کا دن ہم سب لوگ کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ ایک سو سینٹالیس ورس پور میں اس ہندوستان کی سرجمی پر ایک ایسا مہاپورس نے جن ملیا تھا جس کا نام مہاتمہ گاندھی اور دوسرا ایک مہاپورس نے اسی ہندوستان میں جن ملیا جو دیس کا پردھان مندید حلال بہدر ساس تھی یہاں پر ایسی اسی سکشیت بیٹھری گلجار صاحب کو دیکھتا ہوں تو ہم لوگ لگتا ہے کہ آد آتا ہے کہ بڑی مدد سے دل کی بے قراری کو قرار آیا اور جس جالیم نے ترس آیا اسی جالیم پر پیار آیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ دیس 26 مائی 2014 کو آجاد ہوا یہ اس دیس کا دربھاگ یہ ہے ہمارے مہاراست کے بہت سینئر لیڈر منتری رہے بیدھائک رہے ان کے بارے میں پرچھے کے محتاج نہیں ہیں آدھن جین پارڈل صاحب ڈاکٹر رامان صاحب علی گاڑی سوڈیالے کے جو پور وائس چانسلر رہے ہیں ڈاکٹر اندری صاحب ہیں نرین برما جی ہیں ڈاکٹر پاتنکر ہیں اور ڈاکٹر منوور رانا یہاں اپستیت ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لوگوں کا بھاگ یہ ہے میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں منوور رانا صاحب ہم سب لوگوں کی عمر آپ کو لگے اور جس ڈھنگ سے آپ نے ایک بیماری کو مات دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ آپ اس بیماری سے آ کر کہ آج ہم لوگوں کے بیچ میں پھر سے آپ کی پینڈا ہم لوگ ملے گی میں اور زیادہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہی کہوں گا کہ قومی اتیار کے لئے جب جب جن جن پرشتیوں میں مجھے ایک آدمی اردو کے بارے میں آج ڈسکرسن کر رہا میری اممہ اردو پڑھا کرتی تھی پر تم اممہ رہی نہیں لیکن ہم لوگوں کے والدہ اور ہمارے اببہ ہم لوگوں کو کبھی یہ بتائے نہیں کہ ہندو اور مسلم کیا ہوتا تھا پتہ جی کے عمر کے جو ہوتے تھے ہمارے چاچا ہوتے تھے ہم ان کے بہن ہوتے ہیں میری بہن ہوتے ہیں ہم ان کے بھائی ہوتے ہیں لیکن اس سیاست دانوں نے جس قدر سے اس ہندوستان کی اس خوبصورت گنگا جمنی تہجیب کو الگ کرنے کی کوشش کری ہے آج کی اس پبیتر دنیں پر جب ہمارے مسائرہ شروع ہوگا اور بڑے بڑے سائر یہاں اپستیت ہیں میں ان سب کو سلام کرتا ہوں پروالے سے یہی کرتا ہوں کہ آپ ہی لوگ جو ہے اس عوام کے پاس اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں جس کے لیے اس دیس میں اور دکھ تب ہوتا ہے کیونکہ ہم تو گاؤں کے رہنے والے ہیں اور گاؤں میں ہم لوگ بہت سالے لوگ ایسے ہوں گے ہم لوگ جو پتا نہیں ہوتا تھا ہم لوگ جب ہم پوچھتے تھے عباس سے اور پیتا جی سے اسے بات ہوتی تھی کہ ہندو مسلمان کیوں ہوتا ہے بولے مسلمان کے مطلب اتنے ہی پتاتے تھے مسلمان مطلب مسلم ایمان جس کے پاس ہے اکھا ایمان جس کے پاس مسلمان ہے مسلمان بھاگی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے آج کیوں اس سرجمی پر کچھ لوگوں نے ان کا کیا گناہ تھا قسمیں کھائی ہندوستان کی سرجمی پر رہنے کی مرنے کی ان کے ساتھ نائنصافی کرنے کیلئے آج اس قدر لوگ صرف سیاست کے لئے کرسی کے لئے کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ پوئٹس ہیں جو ہمارے سائر ہیں بڑے بڑے سائر لوگ وہ اپنا سندیز دیں گے میں کچھ ہے اپنی دل کی باتوں سے کچھ بات کہنے کی کوشش کیا سمیں بڑا کم ہے یہ تقریر کا وقت نہیں ہے لیکن میرے پتکار مطروں کو میں سب کو یہی کہوں گا کہ آپ کی کیونکہ جب اردو کی بات آتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ مجھے سولی پر چڑھانے کی جرورت کیا ہے مجھے سولی پر چڑھانے کی جرورت کیا ہے ہندو اور مسلمان کو الگ کر دو مر جاؤں گا اس سے بڑا اور مجھے اور کچھ نہیں لگتا ہے اس لئے میری تحجیب میری گنگا جمنی سنسکتی ہندوستان کی سرجمی پر جو دیس کو جو بیدیس کو سارے لوگوں کے دیسا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو بچائیں انہی بھی سبتوں کے ساتھ میں اپنے سبتوں کو ختم کرتا ہوں دھنیباد جہن سکریہ خدا حافظ